دوستو جب بات کہیں رومنٹک جگہ گھومنے کی آتی ہے تو مالدیو کا نام سب سے پہلے آتا ہے یہاں تک کی فلمی ستاروں کی پہلی پسند بھی ہمیشہ مالدیو ہی رہتی ہے وکی کوشل کیٹرینا کیف سے لے کر ریا کپور تک سبھی فیمس سیلیپس نے ویکیسنز کے لیے مالدیو کو چنا ہے حالانکہ بجٹ اور پاسپورٹ جیسے کئی کارنوں کی وجہ سے کئی لوگ جا نہیں پاتے لیکن اگر ہم آپ سے کہیں کہ مالدیو کی طرح ہمارے دیش بھارت میں بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ شاندار چھٹیاں بٹا سکتے ہیں جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں لکشدویب کی بھارت کا یہ آئیر لینڈ کسی بھی صورت میں مالدیو سے کم نہیں ہے پردھان منتری نریندر موڈی کی لکشدویب کی یاترہ کے بعد وہاں کے پریٹن کے بارے میں بہت چرچہ ہو رہی ہے ان کے ایڈونچر کی کئی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں مالدیو کے تین منتریوں دوارہ پی ایم موڈی کے خلاف اپمان جنک ٹپنی کرنے کے بعد سے ہی لکشدویب خبروں میں چھایا ہوا ہے اس ٹپنی نے نہ کیول عام بھارتیوں کو ناراج کیا ہے بلکہ اس میں کھلاڑی اور ابھی نیتہ بھی شامل ہیں اکشائی کمار اور مہندر سنگھ دھونی سے لے کر امیتاب بچن جیسی کئی مشہور ہستیوں نے بھی بھارت کے پریٹکوں سے مالدیو کی بجائے لکشدویب جانے کی اپیل کی ہے یہاں تک کی دیش کی کئی بڑی ٹور کمپنیوں نے مالدیو کے لیے فلائٹس کی بکنگ بھی بند کر دی ہیں ادھر لوگوں نے بھی انٹرنیٹ پر لکشدویب کو سرچ کرنا شروع کر دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کے اس خوبصورت آئرلینڈ پر لے کر چلیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو لکشدویب کو وزٹ کرنے سے ریلیٹیڈ ہر ٹائپ کی انفورمیشن بھی دیں گے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے لکشدویب بھارت کا سبسے چھوٹا کیندر شاسد پردیش ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین تورسٹ پلیس بھی ہیں جہاں جانے کا سپنا ہر کپل کا ہوتا ہے کیرل کے کوچی شہر سے لگ بھگ چار سو کلومیٹر دور ستھت یہ آئرلینڈ اپنے بہترین سمدری تٹوں نیلے پانی اور اس میں رہنے والے رنگ برنگے جیووں کے لیے مشہور ہے لکشدویب میں گھومنے کا مطلب کسی الگ دنیا میں قدم رکھنے جیسا ہے یہ جگہ صرف آرام کرنے والوں کے لیے نہیں بلکی سنورکلنگ، سکوبا ڈائیونگ، کیاکنگ، فشنگ اور بوٹنگ جیسی وارٹر سپورٹس ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے بھی مشہور ہے یہاں سوریو دے اور سوریاست کا رنگی نجارہ آپ کا من موہ لے گا سمدری جل میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیاں اس کی سندرتا میں چار چاند لگا دیتی ہیں لکشدویب کا کشیت رفل کےول 32 سکوائر کلومیٹر ہے اور یہاں قریب ستر ہجار کی آبادی رہتی ہے خاص بات ہے کہ لکشدویب کی ساکھ شرطہ در 91% ہے جو بھارت کے کئی بڑے بڑے شہروں سے زیادہ ہے لکشدویب میں کل ملا کر 36 آئر لینڈ ہیں اور 36 میں سے کےول 11 آئر لینڈ پر ہی لوگ رہتے ہیں لکشدویب میں ایسے کئی آئر لینڈ موجود ہیں جو اپنی خوبصورتی کے لیے دنیا بھر میں فیمس ہیں یہ آئر لینڈ اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کے آگے مالدیو اور تھائی لینڈ بھی فیل ہو جاتے ہیں عرب ساغر کے تر پر موجود ہونے کے کارن یہاں دیشی کے ساتھ ساتھ ویدیشی توریسٹ بھی گھومنے کے لیے آتے رہتے ہیں لکشدویب میں گھومنے کے لیے ہمیں پرشاسن سے پرمیٹ لینا پڑتا ہے اگر آپ بھارت کے کسی بھی چھیتر سے لکشدویب جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کیرل راجے کے کوچی شہر میں پہنچنا ہوگا کوچی سے آپ بائی ایئر یا پھر بائی شپ لکشدویب تک پہنچ سکتے ہیں اگر آپ فلائٹ سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوچی ایئرپورٹ سے اگاتی ایئرپورٹ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ مل جائے گی کوچی سے اگاتی تک کا ڈیر گھنٹے کا ہوای سفر بہت ہی خوبصورت سفر ہے ہوای سفر کے علاوہ آپ سمدر کے راستے بھی جا سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو چھے پیسنجر شپ کے آپشن ملتے ہیں یہ سبھی کروز شپ کوچی سے لکشدویب کے الگ الگ آئر لینڈز کے لیے چلتے ہیں شپ کے سفر میں آپ کو لگ بھگ چودہ سے اٹھارہ گھنٹے کا سمائے لگ جاتا ہے ان پیسنجر شپ میں آپ کو سبھی فیسیلٹیز دیکھنے کو ملے گی اپنے بجٹ کے حساب سے آپ یہاں پر سیکنڈ کلاس یا فرسٹ کلاس روم اویل کر سکتے ہیں ساتھ ہی یہاں پر آپ کو ریفریشمنٹ اور پھوڑ کی پوری فیسیلٹی بھی ملے گی لکشدویب پہنچنے کا ایک تیسرا آپشن بھی ہے اور وہ ہے کسی لگزری کروز میں جانا پچھلے کچھ سالوں سے ممبئی اور گوہ سے لکشدویب کے لیے لگزری کروز بھی چلتے ہیں لگزری کروز کا سفر ایک بہت ہی خوبصورت سفر ہے چھٹیاں بیتانے کے لیے لکشدویب ایک دم پرفیکٹ جگہ ہے اپنے ٹروپیکل کلائمیٹ کے کارن یہاں موسم ہمیشہ سہاونا رہتا ہے یہاں کا عوصت تاپمان 27 ڈگری سے 32 ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے لکشدویب میں گھومنے کا بیسٹ ٹائم اکٹوبر سے اپریل تک ہے اس سمعہ یہاں کا موسم بہت ہی سکھد رہتا ہے مئی سے ستمبر کے دوران یہاں بارش ہوتی ہے ویسے تو یہاں کے ریزورٹ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں لیکن بارش کے موسم میں جہاں سے لکشدویب جانا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے آئیے ہم آپ کو لکشدویب میں موجود کچھ بہترین آئرلینڈز کے بارے میں بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم اکسپلور کریں گے اگاتی آئرلینڈ کو اگر آپ دن کے ساتھ ساتھ نائٹ لائف کا مزہ بھی لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اگاتی آئرلینڈ جانا چاہیے یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے اگاتی پولیس سٹیشن میں اپنی اینٹری اور ایکزٹ کی ڈیٹ درز کروانی ہوگی اگاتی آئرلینڈ میں آپ کو خوبصورت وائٹ سینڈ بیچ اور لکشدویب کے سب سے خوبصورت لگونس دیکھنے کو ملیں گے یہاں آپ رات کے سمائے سمدر تک کے کنارے کینڈل لائف دینر کا مزہ اٹھا سکتے ہیں یہ آئرلینڈ سنورکلنگ ایکٹیویٹی کے لیے فیمس ہے اگاتی آئرلینڈ آٹھ کلومیٹر کے کشیتر میں فیلا ہوا ہے اور یہ کوچی سے لگ بھگ چار سو ساٹھ کلومیٹر دور ہے یہاں آپ کو بہت سارے خوبصورت بیچ دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں کے سبھی بیچ بہت ہی ساف سترے ہوتے ہیں اس آئرلینڈ پر گھومنے کے لیے آپ ٹیکسی یا لوکل آٹو ہائر کر سکتے ہیں یہاں آپ کو دو سو سے تین سو روپے میں بائک بھی رینڈ پر مل جائے گی لکشدویب کے دوسرے آئرلینڈ پر جانے کے لیے آپ کو یہی سے سپیڈ ویسل یا پھر پرائیویٹ بوٹ مل جائیں گے پراکرتک خوبصورتی کے علاوہ لکشدویب اپنے رچ کلچر اور ہیریٹیج کے لیے بھی جانا جاتا ہے آپ کو یہاں آئرلینڈ کے لوگوں کی لائف سٹائل کی ایک بہت اچھی جھلک دیکھنے کو ملے گی کوکونٹ سے بنائے جانے والے الگ الگ پروڈکٹس اور فشنگ ہی یہاں کے لوگوں کا مین اوکیوپیشن ہے اگر موبائل نیٹورک اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی بات کریں تو لکشدویب میں آپ کو بی ایس این ایل اور ایئر ٹیل کا نیٹورک دیکھنے کو مل جائے گا فیلحال یہاں پر انٹرنیٹ کی سپیڈ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن آنے والے سمائے میں کوچی سے لکشدویب کے لیے ایک سبمرین آپٹیکل فائبر کیبل کا نرمان ہو رہا ہے جب یہ کام پورا ہو جائے گا تو لکشدویب میں پروپر موبائل نیٹورک اور انٹرنیٹ کی سپیڈ دیکھنے کو ملے گی لکشدویب کے وارٹر سپورٹس کے ول بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے لکشدویب میں آپ انیکوں وارٹر سپورٹس ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں ان ایکٹیوٹیز میں کچھ پرمک ہیں جیسے ریف وارکنگ, سکوبا ڈائیوینگ, کیاکنگ, کینوینگ, بوٹنگ اور وینڈ سرفنگ اگر آپ لکشدویب کے کسی بھی آئر لینڈ پر سٹے کرتے ہیں تو ویسٹرن سائیڈ کے بیچ پر جا کر سنسیت کا نجارہ ضرور لیں یہ نجارہ بہت ہی منموحک ہوتا ہے شام کے وقت بیچ پر آپ کو بہت سے لوگ فٹبال اور والیبال کھیلتے ہوئے مل جائیں گے چلیے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں کعوارتی آئر لینڈ پر لکشدویب کی راجدھانی ہونے کے کارن کعوارتی آئر لینڈ میں ہر وقت ٹورسٹ کی بھرمار رہتی ہے کعوارتی آئر لینڈ عرب ساغر کا سب سے سندر آئر لینڈ ہے جو اپنے صاف پانی, وائٹ سینڈ اور کورل ریف کے لیے کافی فیمس ہے اس آئر لینڈ کا پانی اتنا صاف ہے کہ آپ پانی کے اندر رنگ برنگی مچھلیاں صاف صاف دیکھ سکتے ہیں اگاتی سے کعوارتی آئر لینڈ کا ڈسٹینس ساٹھ کلومیٹر ہے اور سپیڈ ویسل کی اس جرنی میں آپ کو لگ بھگ دو گھنٹے کا ٹائم لگ جائے گا یہ سبھی سپیڈ ویسل ائر کنڈیشن رہتے ہیں اور ان میں آپ کو ریفریشمنٹ کی فیسیلیٹی بھی مل جاتی ہے کعوارتی میں ایک ہیلی پیڈ بھی ہے جہاں پونہنس نام کا ہیلیکاپٹر روزانہ اگاتی سے کعوارتی آئر لینڈ کے لیے چلتا ہے کعوارتی آئر لینڈ واتر سپورٹس، سکوبا ڈائیونگ اور جیٹ رائیڈ کے لیے فیمس ہے کعوارتی آئر لینڈ میں آپ سب سے پہلے جو جگہ ایکسپلور کر سکتے ہیں وہ ہے تین سو فٹ اونچا لائٹ ہاؤس ایک سو پینسٹ سیڈیا چڑھنے کے بعد جب آپ ٹوپ پر پہنچیں گے تو وہاں سے آپ کو بہت ہی خوبصورت نجارہ دکھائی دے گا یہاں سے آپ کو پورا کا پورا کعوارتی آئر لینڈ ایک ہی نظر میں دیکھنے کو ملے گا کعوارتی آئر لینڈ پر ایک مرین میوزیم بھی موجود ہے جس میں آپ سمدری مچھلیوں اور پانی کے جانوروں کی بہت ساری پرجاتیاں دیکھ سکتے ہیں اس آئر لینڈ پر آپ ڈالفن جیسی خوبصورت مچھلیوں کے ساتھ سویم بھی کر سکتے ہیں یہاں آپ سائیکل کرائے پر لے کر آئر لینڈ کے چاروں اور گھوم سکتے ہیں کعوارتی آئر لینڈ کو بھارت کے سمارٹ سٹی کے روپ میں وکسط کیے جانے والے سو شہروں میں بھی چنا گیا ہے ان آئر لینڈ کے علاوہ لکش دویب میں ایسے کئی فیمس آئر لینڈ موجود ہیں جیسے کی منی کوئی، بانگرم، کلپینی اور قدمت منی کوئی آئر لینڈ اپنے ٹریڈس نل لاوہ ڈانس کے لیے پرسید ہے یہاں کی جادھونی نامک ریسنگ بورٹ ٹورسٹ کو کافی آکرشت کرتی ہیں اگر آپ بھی لکش دویب گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ایک پروپر سنگلاسز ضرور رکھئے کیونکہ یہاں پر سن لائٹ کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے لکش دویب میں ٹورزم کی سمبھاوناوں کو دیکھتے ہوئے سرکار کی اور سے نیا ائر پورٹ بنایا جائے گا نیا ائر پورٹ لکش دویب کے منی کوئی آئر لینڈ پر ہوگا ائر پورٹ کو اس طرح سے بنایا جائے گا کہ یہ کمرشیل کے ساتھ ساتھ ائر فورس کی ضرورتوں کو بھی پورا کر سکے اس ائر پورٹ کے بننے سے بھارتیہ سینہ کی گھشمتہ کا وستار ہوگا اور عرب ساغر ایوم ہند مہا ساغر دونوں پر نظر رکھنے میں مدد ملے گی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے